ملک میں ایک خاص طبقے کے خلاف لگاتار ایسے قدم اٹھائے جا رہے ہیں جس سے پورے طبقے کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اقدام سرکار یا سرکار کے نمائندے کی طرف سے کیے جا رہی ہیں اب تک اس کی کئی مثال دیکھنے کو ملی ہیں لیکن تازہ معاملہ بہت چوکانے والا ہے اس وقت پارلیمنٹ کا سرمائے اجلاس چل رہا ہے اور کئی طرح کے بل پیش کیے جا رہی ہیں اس دوران یوپی سے بیجے پی کے ایمپی ہرناث سنگی یادو نے وقت بوڑ کو ختم کرنے کا پرائیوٹ بل پیش کر دیا اور تاجو کی بات یہ ہے کہ اس بل پر ووٹنگ بھی ہوئی جس میں 53 ووٹ بل کی حمایت اور جبکہ 32 ووٹ بل کی مخالفت میں پڑے بل پیش کرتے ہوئے ہرناث یادو وقت بوڑ پر کئی سنگین الزام لگاتے ہوئے نظر آئے انہوں نے بھری صبح میں کہا کہ وقت بوڑ ایکٹر 1995 سماج میں نفرت اور دشمنی پیدا کرتا ہے بوڑ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے سرکاری نیجی املاک مندیر اور خانکاہوں پر منمانی قبضے کرتا ہے اور متاثر فریق کو عدالت جانے سے روکتا ہے حالانکہ ہرناث یادو کے اس بیان کی شدید مخالفت بھی ہوئی لیکن پھر بھی ہرناث یادو کے اہامی زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا پلڑا بھاری رہا دوسری جانی پارلیمنٹ میں سنٹرل یونیورسٹیز ترمیمی بل پر بحث ہوئی جس پر سماجہ دی پارٹی کے لوگ سبائیم پی ڈاکٹر ایسٹی حسن نے اخلیتی اداروں کے ساتھ تفریق کا ماملہ اٹھایا ڈاکٹر ایسٹی حسن نے کہا کہ ملک کے لیے تحفظ کے بعد تعلیم بہت ضروری ہے لیکن ایمیو اور جامیہ کا بجٹ 15 فیصد کم کر دیا گیا جبکہ دوسری یونیورسٹیز کا بجٹ بڑھا دیا گیا بجٹ کم کرنے سے ریسرچ اکیڈمیک اور تعلیم میں پریشانی ہو رہی ہے ہم اپنی جیڈی پی کا صرف تین پرسنٹ تعلیم پر خرج کر رہی ہیں پیار محبت گنگا جمنی تحصیب ہمارے بچوں میں جانا چاہیے آپ کو بتاتے چلے کہ 2014 سے 2015 میں ایمیو کا بجٹ 1520 کروڑ تھا جو سال 2021-22 میں ایمیو کا بجٹ 1214 کروڑ رہ گیا ہے وہیں 2014-15 میں جامیہ کا بجٹ 489.83 کروڑ تھا جو 2021-22 میں جامیہ کا بجٹ 411.10 کروڑ رہ گیا 2014-15 سے 2021-22 تک 306 کروڑ کم کیا گیا جبکہ جینو کا 70 فیصد بی اچیو کا بجٹ دوگنا کیا گیا تو وہیں راجیو گاندھی یونیورسٹی کا فنڈ 200 فیصد بڑھایا گیا تھا اس بیچ اتر پردیش حکومت نے اردو اور فارسی زبان پر بڑا فیصلہ لیا ہے سرکار نے راجیسٹری دستاویزوں سے اردو اور فارسی الفاظ کو ہٹانے اور ان کے جگہ ہندی الفاظ کو رکھنے کا فیصلہ لیا ہے اس کے لئے راجیسٹریشن ایکٹ 1908 میں ترمیم کیا جائے گا اس کے علاوہ اب سب راجیسٹرار کو اردو کا اقزام نہیں دینا ہوگا اس سے پہلے پبلک سرویس سے کمیشن سے چنے جانے کے بعد بھی سب راجیسٹرار کو مستقل نوکری کے لیے یہ اقزام پاس کرنا پڑتا تھا اس کی وجہ سے سرکاری دستاویزوں میں اردو اور فارسی الفاظ کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا تھا اس بدلاؤں کے لئے راجیسٹریشن ایکٹ میں ترمیم کرنی ہوگی یہ قانون سال 1908 میں انگریزوں نے بنایا تھا اس قانون کے تحت سرکاری دستاویزوں میں اردو اور فارسی کو بڑھاوا دیا گیا جس کی وجہ سے زیادہ تر راجیسٹریوں میں اردو اور فارسی کے بہت سارے لفظ ہیں اب یوگی سرکار اس ایک صدی سے زیادہ پرانے قانون میں تبدیلی کرنے جا رہی ہیں ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ مرکز حکومت کے اس دعوے کا کیا ہوگا جو سب کا ساتھ سب کا وکاس کے فارمولے کو بار بار دہراتی آ رہی ہے سوچنے والی بات یہ ہے کہ سرکار اپنی طاقت کے غلط استعمال سے کس طرح ایک خاص طبقے اور اس کے مختلف اداروں کو ختم کرنے کے سادش کر رہی ہے یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے بیروڑ پورٹ زی میٹیا